اسلام علیکم میں ہوں بابا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک ریسپی بنانے جا رہا ہوں غلاف جامن کی اس میں کون کون سی چیزیں ڈلیں گی وہ میں بتاتا ہوں ادھا کلو کھویا لینا ہم نے یہ ادھا کلو کھویا اس میں ایک انڈے کا کمال ہے کوئی کیمیکل نہیں جائے گا صرف اڈڈے سے یہ اولاب جامن پھولیں گے میردہ اس میں جائے گا تقریباً دو چمچ یہ میردہ اس کو باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹنا جائے کوئی کیمیکل اسمار نہیں ہوگا تین پاو چینی تقریباً اتنا ہی اس میں پانی ڈال لینا ہے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے پاو چینی اڈا اڈا اس میں جائے گا یہ اندے کا سارا کمال ہے اس میں جو اس کو پھولنے میں مدد دیتا ہے نہ بیکنگ پورڈر کی ضرورت ہے نہ کسی اور کیمیکل کی ماشاءاللہ سے بیسس کی تیار ہوگی ہے اب اس کے پیڑے بنا لیں چھوٹے چھوٹے پیڑے آپ بنا لیں کھویا اگر نرم رہ جائے تو اس میں تھوڑا سا سوکے دور کا استعمال کر سکتے اس سے تھوڑا سا یہ سکت ہو جائے گا اور پیڑے بننے چلو ہو جائیں گے ایسے غلاف جامن آپ نے ہلوائی سے بھی نہیں کھائی ہو گئے یہ میری چھوٹی بہو ہے اس کی فرمائش پہ یہ بنا رہا ہوں میں یہ پیڑے چھوٹے بڑے اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں یہ سائز تقریبا ٹھیک ہوتا ہے پھول گر کافی یہ سائز تقریبا ٹھیک ہوتا ہے پھول گر کافی بڑا ہو جاتا ہے پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب کرنی ہے اس کی تلائی تلائی کے اگر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کی تلائی کر دی ہے یہ سارے پیڑے تیار ہو گئے ہیں کیسے بہترین گول گول تیار ہو گئے ہیں اور کتنے بڑے ہیں یہ صرف آدھا انڈا اس میں ڈالا ہوا ہے اگر یہ نرم رہے تو اس میں سوکا دوڑ ڈال کے اسے تھوڑا سا سخت بھی کر سکتے ہیں کیا خوبصورت گیندے تیار ہوئی ہیں وائٹ بول اب یہ براؤن ہونی ہے گولاپ جامل تیار ہے شیرے میں میں نے ڈال دیا تھے یہ کتنے سافٹ اور نرم بنے جائے بلکل سوائنس کی طرح یہ اندر سے بھی نرم ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس میں لکھیں یہ آپ کو کیسے لگی ہے السلام علیکم یہ بیٹا آپ نے بھی کھانی ہے آپ نے بھی یہ کھانی ہے یہ کھا کے دیکھو کیسے آپ کو لگ رہی ہے بہت اچھی ہے بہت نرم 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 ہے اچھا بھی اوکے اللہ حافظ